دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کنسٹرکشن سے جوڑی کچھ ایسی مشینوں کی معلومات جو کہ آپ کے معلوماتیں خزانے میں اضافہ کرنے والی ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ضروری معلومات آپ مس کر دیں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ہم اپنی اس ویڈیو کو دوستو یہاں موجود مزدور گھر کے باہر کانکریٹ کے فرش پر گھاس لگانے کی کام کو کر رہے ہیں اس کام میں سب سے پہلے گھاس لگائے جانے والے اس سے کو لیول کیا جاتا ہے اور لیول کے کام کے بعد اس حصے کو سمنٹ سے پکا کر دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے ٹائل والے سانچے اس سمنٹ کیے گئے حصے پر کس دیے جاتے ہیں اس کام کی تکمیل کے بعد مزدور ان سانچوں کو باری کریت سے بھر دیتے ہیں اور پھر دوستو باری آتی ہے ان سانچوں پر گھاس لگانے کی جسے ان سانچوں کے سائز کے حساب سے ہی تیار کیا گیا ہوتا ہے اور پھر اس نقلی گھاس کو مزدور ان سانچوں میں گم کی مدد سے چپکا دے جاتے ہیں اس پروسس کے بعد گرواز کٹنگ مشین کو اس گھاس پر چلایا جاتا ہے تاکہ گھاس ایک برابر ہو جائے اور پھر آخر میں بلور چلا کر اس کٹی ہوئی گھاس کو اس پر سے ساپ کر دیا جاتا ہے اور گھر کے باہر گھاس والا فرش بن کر تیار ہو جاتا ہے جو کہ گھر کی خوبصورتی میں تو اضافہ کرتا ہی ہے ساتھ ہی یہ گھاس کبھی خراب بھی نہیں ہوتی دوستو اب جو طریقہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں لکڑی کی چھت کو سب سے پہلے بنایا جاتا ہے چھت بنانا کیونکہ کافی مشکل کام ہوتا ہے اس میں مزدور کی محنت کے ساتھ ساتھ وقت بھی زیادہ لگتا ہے اس لئے اب مختلف ممالک میں مکام کی چھت کے کام کو سب سے پہلے ہی نیچے مکمل کر لیا جاتا ہے چھت کے تیار ہونے کے بعد مزدور اس چھت کو سائٹ میں لگے ہائیڈرولک کی مدد سے اوپر اٹھا دیتے ہیں اور پھر چھت کے نیچے باقی لکڑی کی کام کو شروع کیا جاتا ہے تمام کام کو مکمل کرنے کے بعد مزدور اس چھت کو ہائیڈرولک کی مدد سے نیچے بنائی گئے لکڑی کی دیواروں پر رکھ دیتے ہیں اور مکان بن کر تیار ہو جاتا ہے دوستو کسی عام آدمی کے لیے دیکھ کر سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کہ کیوں یہ مزدود زمین میں اس مشین سے سراہ کر رہے ہیں تو چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل اس جگہ پر ایک بلند عمارت کو بنایا جانا ہے اور عمارت کو بنانے سے پہلے زمین کی نی کو اس مشین کی مدد سے مضبوط کیا جا رہا ہے دوستو بیچتر علاقوں میں زمین بھنوری ہوتی ہے اور جب ایسی زمین پر کسی بلند عمارت کو بنایا جاتا ہے تو زمین عمارت کے وزن سے اپنی جگہ سے نیچے دھس جاتی ہے جس سے بنائی گئی عمارت کو نقصان پہنچتا ہے اس مشین کے ذریعے اس رول کو زمین کے اندر گہرائی میں ڈال دیا جاتا ہے دوستو یہ رول زمین کے اندر موجود پانی اور ہوا کو نکال کر بھائر پھینک دیتا ہے اور زمین کو جتنا اندر دھسنا ہوتا ہے وہ پہلے ہی دھس کر صحیح ہو جاتی ہے اور بعد میں اس پر بنائی گئی عمارت کو نقصان نہیں پہنچتا دوستو اس کمال کی مشین کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے کینیڈا ڈاگ دوستو جو لوگ سمندر یا چھیل کے کنارے پر رہتے ہیں وہ لوگ اکثر کنارے پر ڈاگ بنانے کے لیے اسی طرح کے پائلٹ کا استعمال کرتے ہیں یہاں مزدور اس ڈاگ کو تیار کرنے کے لیے دھانتوں کی اس دھانچے کو آپس میں جوڑ رہے ہیں اس کام کے لیے مزدور نٹ بولٹ کا استعمال کرتے ہیں جس سے یہ پائلٹ مضبوط ہو جاتا ہے دوستو اس پائلٹ میں نیچے پلاسٹک کے بڑے بڑے ٹپ بھی لگائے جاتے ہیں یہ ٹپ اس پائلٹ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھتے ہیں آخر میں اس پائلٹ میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کی سائیڈوں میں بارڈر بھی لگا دیا جاتا ہے اور پھر اسے پانی میں دھکیل کر اس جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں اسے لگانا ہوتا ہے یہ ڈوب شام کے وقت ساحل کے قریب بیٹھ کر وقت گزارنے کا ایک الاغی مزا دیتے ہیں ایکس بلوک پلس دوستو وہ شہر جو کہ سمندر کے بلکل ساتھ میں ہوتے ہیں وہاں کی زمین کے نیچے ریت سمندر سے ٹکرانے والی لہروں کی وجہ سے ہر سال تیس فیصد تک بہہ جاتی ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے سمندر کے کنارے لہروں والی جگہ پر اسی طرح کے بڑے بڑے بلوکس کو رکھا جاتا ہے ان دھانچوں کو انجینئر کی مدد سے بنایا گیا ہوتا ہے اور بڑی بڑی لہروں کی ٹکرانے کے باوجن یہ اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں اور ساتھ ہی یہ ان لہروں کا زور بھی توڑ دیتے ہیں اور دوستو لہریں بے جان ہونے کی وجہ سے زمین کے نیچے کی ریت کو نقصان نہیں پہنچا پاتی اگر ان بلوک کا استعمال نہ کیا جائے تو سمندر کی گرد رہنے والے لوگوں کی گھر کچھ یہ دن میں تبہائی کا شکار ہونے لگتے ہیں دوستو جب گھر کے اندر کنسٹرکشن کا کام کیا جا رہا ہو تو گھر کے اندر بہت سارا ملبا اور کچرا جمع ہو جاتا ہے اس کچرے کو مزدوروں کی مدد سے گھر کے اندر سے ٹرولی کی مدد سے باہر کی طرف بھینکا جاتا ہے اس طرح کام کرنے میں ایک طرف وقت کافی لگتا ہے اور دوسری طرف مزدوروں کو محنت بھی زیادہ کرنا پڑتی ہے اب مختلف ممالک میں اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے اس طرح کی کنویئر بیل کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس کنویئر بیل کی استعمال سے بہت ہی کم وقت میں تمام ملبے کو صرف دو ہی مزدور نکال کر باہر بھینک دیتے ہیں یہ چھوٹی سی دکھائی دینے والی کنویئر بیلٹ بہت ہی کمال کی ہے بمپا ٹائلز کنویئر بیلٹ دوستو یہ بمپا کنویئر بیلٹ بہت ہی کمال کی ہے یہ چھت پر ٹائل اور دوسرا سمان پہنچانے کے کام آتی ہے جیسے کہ یہاں مزدور اس کنویئر بیلٹ کا استعمال چھت پر ٹائل پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں مزدور ٹائل کو اس کنویئر بیلٹ میں لگے ہک میں پھسا دیتے ہیں اور یہ بیلٹ ان ٹائلز کو اوپر پہنچا دیتی ہے جہاں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں اور مزدور ان ٹائلز کو ایک کے بعد ایک اٹھا کر آرام سے چھت پر لگاتے جاتے ہیں اس طرح کی گار میں مزدوروں کا کافی ٹائم بچتا ہے اور ان کی محنت بھی کم آتی ہے دوستو اگر اس بیلٹ کا استعمال نہ کیا جائے تو مزدور تمام ٹائل کو پہلے چھت پر لے کر جائیں گے اور پھر انہیں لگانے کا کام شن کریں گے جس سے وقت اور کوسٹ دونوں میں اضافہ ہوگا نیکسس انفراسٹرکچر دوستو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ بڑے بڑے پل آخر بنائے کیسے جاتے ہیں جیسے کہ آپ اس کرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک بہت بڑے پل کو بنایا جا رہا ہے اس پل کو بنانے میں بہت ہی بڑی بڑی کرین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پیلی دکھائی دینے والی مشین دراصل ایک ایسی ہی کرین ہے دوستو فلائر اوور کے اوپر والے پلٹ فارم کو کافی سارے کانکریٹ کے مضبوط دھانچوں سے جھوڑ کر بنایا جاتا ہے اس مشین سے ان کانکریٹ کے دھانچوں کو پہلے سے لگے بڑے بڑے پلر پر رکھا جاتا ہے اس مشین سے ایک لائن میں تمام دھانچوں کو رکھنے کے بعد یہ مشین آگے کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر آگے کے ایک مزید کام کو مکمل کرتی ہے اس طرح بلاوب کے ان دھانچوں کو آہستہ آہستہ پلر پر رکھ کر کام کو مکمل کیا جاتا ہے اس کام کے بعد ان تمام پلٹ فارم پر کانکریٹ کے مکسچر کو ڈال کر انہیں ایک جیسا مضبوط کر دیا جاتا ہے دوستو آخر میں اس پر روڈ کارپیٹنگ کر کے اسے روڈ کی شکل دے دی جاتی ہے اور اسے ہائیوے کا روپ بھی دے دیا جاتا ہے اس طرح کی گار کے تحت صرف کچھ ہی وقت میں فلائی آور کی تیاری کو مکمل کر لیا جاتا ہے اور اسے گاڑیوں کی آم دورفت کے لیے کھول دیا جاتا ہے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب آپ نہیں جانتے آپ کی ایک چھوٹی سی لائک ویڈیو بنانے میں ہونے والی ہماری ساری تھکن کو دور کر دیتی ہے